یہ تو جو میں نے پچھلے جمعے میں مضمون لیا تھا اس کا تقویلہ سمجھ دیجئے اب اس سے پچھلے جمعے میں میں بات کر رہا تھا کہ اسلامی ریاست یا نظام خلافت کہ کیا خد و خال ہیں خاص طور پر اس کا دستوری دھانچہ چاہوگا دستوری خاتہ چاہوگا اب میں اسی مضمون لگتا ہا رہا ہوں بعض باتیں واضح ہو گئیں تھی پہلی شئے کیا ہے حاکمیت اللہ کے عوام کی نہیں کسی خاص قوم کی نہیں کسی فرق کی نہیں کسی خاندان کی نہیں حاکمیت اللہ سروری زیبا فقط ذات لے حبتہ پر ہے حکم رہا ہے ایک وہی باقی بطانے آزاری وہ بہت بڑا بطھوں فیرونگ اور نمرود کی شکل میں یہ چھوٹے چھوٹے بطھوں تمام انسان اپنی حاکمیت کے مدعی ہو کر وہ کفرے اور سر تھے اور خلافت کا پینا نمکہ کیا حاکمیت اللہ کی اور نمبر دو اجتماعی خلافت مسلمانوں کی پہلے جبکہ نبوت کا تحضرہ جاری تھا تو نبی ہی خلیفہ ہوتے تھے ہاتھ لائن ان کی جو تھی ٹیلی بھون کی اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہی آ رہی ہے وہی خلیفہ ہے منافس خلیفہ حضور پر ختم نبوت کے بعد اب یہ اجتماعی خلافت ہے مسلمانوں کے خلافت المسلمین جیسے جمہوریت میں سب لوگ حاکم ہیں لیکن وہ کیا کرتے ہیں اب سب لوگ حاکم ہو کے کہاں بیٹھیں گے بھائی کا حصوصہ پہ لے جائے گی اس تو بھومکن نہیں یہ تمام جو حاکم ہیں یہ بھوپ کے ذریعے سے اپنے نمائندے چلیں دس لاکھ کا ایک نمائندہ یہ دو بھی ہو اب گویا کہ انہوں نے اپنی حاکمیت گریگیٹ کر دی ہے اپنے نمائندے کو بھوپ دیکھیں اب یہ بیٹھ جائیں گے اسے پابیمنٹ کہلیں اسے چاہے ملی سے ملی کہلیں جو بھی چاہے کہلیں وہ بیٹھر قادم سازی کرے گی اور جو چاہے گی کریں گے انہیں نہ کسی خدا کے حکم کی پرواہ ہے نہ رسول کے فرمان کی پرواہ ہے وہ تو جو چاہیں گے سازم بنائیں گے چاہیں گے تو شراب کو حرام کر جائیں گے جیسے امریکہ میں ہوا تھا سٹیٹسٹکس دیکھے گئے کہ شراب کے نشے میں کتنے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں کتنے اہم سرکاری راز نکل جاتے ہیں اب ایک پارٹی ہو رہی ہے سفیر بھی ہیں یہ بھی ہے صدر بھی ہیں نشاہ کر گئے آئے تو آپ بڑھ بڑھا رہے ہیں اور بڑھ بڑھانے کے اندر جو حکومتی اور ریاستی راز ہے وہ نکل گئے اسے کے نشے میں انہیں کیا پتا میں کیا بک رہا ہوں تو سٹیٹسٹکس پر وہاں سارا داروبہ دار ہوتا ہے لہذا پروہیبیشن ایک پاس کر دیا گیا شراب حرام شراب ممدوہ لیکن چھٹتی نہیں ہے موں سے یہ کافر لگی ہوئی شدانہ جو آسان تھا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر جو پبلک کا دماؤ تھا اس کے پہد شراب کو جائز کر رہا یہ تمہاراں گویا کہ انہیں تیارے جو چاہیں کریں وہ ہم جنس پرستی کو جائز کر رہا دے شادیہ کر رہا دے اسی طرح آپ یہ سمجھیں اس کی اینالوجی اسی طرح گویا کہ اب نظام خلافت میں ہر مسلمان خلیفہ ہے اللہ ہر مسلمان خلیفہ ہے بلکہ میں آپ اس سے بتاتا ہوں ایک عجیب بات جو کمی شاید آپ کی توجہ نہ ہوئی جب سفر پر روانہ ہوتا ہے مسلمان مسلمان دوار کیا ہے اللہم انتر رفیقو فی سفر و انتر خریفتو فی المال والاہد اے اللہ میں تجا رہا ہوں گربار چھوڑ کر سفر پر اب اس سفر میں تُو میرا رفیق ہے اور جو اہل و ایال چھوڑ کر جا اس میں تُو میرا خلیفہ ہے تو حفاظت کرے انتہ خلیفہ تو نہ تُو اہل و ازمان یہ سنافت اس ماضی میں سبب یہ کہ دو طرف عابل میں ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے اور کبھی اللہ پر جاتا ہے خلیفہ انسان اب وہی ہوگا یہاں بھی لوگوں کی رائے سے جب انتخاب ہوگا خلیفہ کا تو گویا کہ اپنی اپنی سنافت آپ نے اس کی حوالے کر دی وہ اپنی خلیفہ بندیا شخص ہے دونکہ نارجی ہے سمجھ گئی اس میں پہلے حاکمیت افراد کی تھی اب حاکمیت عوام کی ہوگی پہلے خلافت انفرامی تھی شخصی تھی اب وہ عوامی ہوگئی مسلمانوں کی استعمالی خلافت میں ہوگئی یہ چند باتیں تو وہ ہیں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں آئی برد دورایا اب آگے چلیے مجھے نے خط بھی اس دوران میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محصول ہوا ہے طمیل اور ایک قابل اسلام شخصیت کی طرف سے بہت مخلص ہیں اور خلافت کو یہ خیال کو اور یہ نظریات کو پھیلانے میں بہت عرصے سے بڑی حمد کر رہے ہیں سالہ بھی نکال دائیں انہوں نے کچھ اعترابات کیے بریات چاہتی کہ آپ کی استلاحات کو کیوں یہ اسلام کے اندر داخل کر رہے ہیں ان کی بات فرز نہیں ہے اس کا سمجھ دیجئے لیکن یہ کہ میرامہ خود کیا ہے دیکھئے سر سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام ایک کامی نظام ہے اور اس کی اپنی استلاحات کسی دوسری آئیڈیالوجی یا کسی دوسرے نظام سے استلاحات مستعار لے کر اسلام میں آپ داخل کریں گے تو خطرہ ہے کہ ان استلاحات کا جو تصور ان کے اندر ہے وہ بھی اسلام میں گئی آ جائے گا ان استلاحات کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں وہ تصورات بھی آ جائے گا ایک طرف یہ حقیقت ہے ہمیں کوئی دوسری استلاحات استعمال نہیں کر دیجئے استلاحات لانا سنت کے لیکن دوسری طرح ایک اتنی ہی بڑی حقیقت یہ ہے کہ ہر قور میں جو استلاحات عام ہو جاتی ہیں لوگوں کے ذہنوں کا ابلاغ اس کے بغیر ممکن نہیں ہو جاتی ہیں آپ کو جو رائے جل وقت استلاحات ہوں ان کے حوالے سے بتانا پڑتا بھئی یہ یوں یوں ہے یہ نہیں ہے یہ ہے جب موریت ان کی یہ ہے جو کفر ہے ہماری یہ ہے جو کفر میں ہے یہ بات جو ہے ان استلاحات کا استعمال ابلاغ عام بات کے لیے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتانے کے لیے یہ جو آج کہا جاتا ہے کہ علماء کی بات لوگوں کی سنجنی آتی ہے کیوں نہیں آتی ہے وہ قدیم استلاحات میں بات کرتے ہیں اور لوگ جو ہیں عام پڑھا لکھات بھی ان استلاحات سے واقع نہیں علماء کو اپنے ہاتھ اپنے دربیان کو امیونیٹیٹ کر دیں گے اس کو ان استلاحات میں بات کریں گے اور سمجھے ایک دوسرے کی بات اب آپ نہیں سمجھیں اس اعتبار سے دعوت کے کام کے لیے ابلاغ عامہ کے لیے ہمیں استعمال کر بھی کرنے مثال کے طور پر ایک زمانہ تھا ہمارے ہاں جب جب مہوریت اسلام اور سوشلزم کی جنگ جاری تھی وہ مٹو کا جمانہ یاد کی اس سے پہلے کی تہیر کی جو چڑھ رہی تھی تو اس میں یہ ہے جب علماء آپ اسلامی جمہوریت کی اصلاحات استعمال کرتے تھے اسلامی سوشلزم وہ کہتے تھے کفر ہیں میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ یا تو آپ اسلامی جمہوریت بھی نہ چاہیں اور یا اگر اسلامی جمہوریت کی اصلاحات استعمال کرتے تو اسلامی سوشلزم بیٹ سہی ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے جمہوریت اس پر سب سے پہلی کتاب لے لکھی گئی ہے وہ حضور سے ایک ہزار سال پر لکھی گئی ہے ریپبلک پلیٹو کی افلاٹون کی کتاب اور کتاب اتنی وزنی ہے کہ آئیت نے زندہ ہے آپ کتاب تو ختم ہو جاتی دنیا میں اس کا وجود دے جاتی لیکن افلاٹون ہے تو جو لفظی افلاٹون جو ہے بڑا افلاٹون بنا پھلتا ہے تو افلاٹون تو ہمارے حضورا ہے وہ بہت بڑے آقل اور بڑے ختم ہو جاتی ہیں اس کی کتاب ریپبلک لیکن سب سے پہلی ریپبلک محمد نے قائم کی ختم ہو جاتی ہے شلافت میں تو ظاہر بات ہے باہبی مشکلے سے لوگوں کے مشکلے سے خلافت خائن ہو گی یہی تو ریپبلک تھے اور کسے کہتے ہیں پبلک کے حوالے سے کسی نضاب کا خائم ہونا ہے یہ خلافت ہے اس اعتبار سے وہ جو ریپبلک کتاب اگر سے اس کا نضاب کچھ اور تھا جو نے دیا ہے ریپبلک میں لیکن یہ کہ جو موڑی ہے تو صحیح سے وہ جو ہے اصل میں اصل میں فرسٹ ریپبلک محمد نے اسی طریقے سے سوشلیزم شروع میں تو لفظ کمیونیزم بہت کڑا تھا پھر اس کے بعد تھوڑا سا ہٹا معاملہ تو سوشلیزم برا گیا سوشلیزم جن مقاسن کو پورا کرنا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے خلافت میں پورے کی سب سے پہلے دنیا میں اسلام وحی ثانی پہلے کامیونر مسکر سوشل کھیکا